نواز شریف صاحب ضرور دوست ہی کیجئے ہم آپ کے ہر مذبت کام میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن پچاس سال مجھے بہت الزام مجھ پہ لگے بہت قائم کیم کشمیریوں کے لیے اس وقت ہر آدمی کشمیریوں کے لیے جل سے جلوس کر کے نوٹ جمع کرتا تھا آج یہ وقت ہے یہ وقت آوالطاف حسین کی طرح کون چگھاڑ کر بولتا ہے سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے پہلا بیان دیا اس فرینڈشپ کے اوپر ابھی تک کسی کا نہیں آیا ہے اور نہ کوئی بولے گا نو یہ وقت ہے پروف کرنے کا کہ کشمیری سے کون لائل ہے کشمیریوں سے کون سچی محبت کرنے والا ہے کشمیریوں کے دکھ ارے بابا اور کون سمجھے گا ہم سمجھیں گے کہ افواج بھارتی جو آپ پر مظالم کرتی تھیں ہم بھگت چکے ہیں دن رات پانچ سال سے آپریشن کو بھگت رہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے باپ کی کیا حالت ہوتی ہے اس ماں کی جب اس کے جوان بیٹے کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور دوسرے دن اس کی لاش آتی ہے گھر پہ وہ ماں جو بچپن سے گڈو پپو کہ کے پیار کر گھر کے بچے کو جوان کرتی تھی بلا جواز بغیر کسی عدالت میں اسے پیش کیے بغیر اسے ایکسٹر جڈیشیلی قتل کر دیا جاتا ہے وہ ماں کا دل دیکھئے کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کس طرح دیکھتی ہوگی اے کشمیریوں ہم تمہارے اس دکھ کو سمجھتے ہیں ہم تمہیں ہم سے زیادہ کون دکھ کو جانے گا آج دوستی کی بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے ل او سی کائی کی بات ہو رہی ہے ل او کائی کی بات ہو رہی ہے ل او سی پلیز ٹرائی تو اندرستینڈ لائن اوف نو کنٹرول سنیں جو کشمیر کے پاس جو انڈیا کے پاس وہ انڈیا کا جو ہمارے پاس وہ ہمارا میرے بھائیوں اگر لائن آف کنٹرول کو تسلیم کرنا تھا تو پچاس سال کشمیریوں کا خون کیوں بہایا گیا کیوں ان کے نام کو استعمال کیا گیا اور اب کشمیریوں کو بے سارا چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اگر کشمیریوں اس لائن آف کنٹرول کو تسلیم کرنا تھا تو پھر اتنے کشمیری نہیں مر بانے تھے کیا خیال ہے اتنے کشمیری پھر کشمیر کے نام پہ جو آپ نے جنگ لڑی ساں ڈراما کیا تھا دھوکہ کیا کشمیر کے نام پہ آپ نے جو کچھ کیا سب بکواز کی جھوٹ کیا نائن خدا کے لیے دوستی ضرور ہونی چاہیے لیکن کشمیریوں کے کشمیریوں کے ایسے مستقبل جس کا کچھ پتا نہ ہو ایڈ ڈی کاسٹ اف ڈی فیوچر اف کشمیریز خدا کے لیے اس کاسٹ پہ دوستی ام آئی رائٹ میرے ساتھ ہیں آپ امانداری سے بتائیے کشمیریوں کو نہیں ل او سی لائن جو ہے لائن اف کنٹرول یہ نہ آپ کرے نہ میں کروں میں سمجھتا ہوں نعرے کیا لگاتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان ڈراما کرتے تھے جھوٹ بولتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان الطاف حسین غدار الطاف حسین فلا الطاف حسین آو جرت لے کے الطاف حسین کی طرح بولتا ہوں اگر یہ چیز ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کشمیریوں کے فیوچر اور مقدر کو ہمیشہ ہمیشہ تاریخ ان اینڈنگ ڈاکٹنل میں چھوڑ دیں گے کیا خیال ہے ام آئی رائٹ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں ایک ایک پیٹریورٹک پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس وقت کشمیریوں کو اکیلا چھوڑنے کی بات نہ کرے بلکہ میں کشمیریوں سے کہتا ہوں یہاں کشمیری بھائی بیٹھے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں اب میں آج آپ سے بھی لڑوں گا ہاتھوں سے نہیں اپنے بھائی سمجھ کے کشمیری بھائیوں دیکھ رہے ہو تم جب دل چاہا کشمیریش اٹھا دیا جب تل چاہا کشمیریش اٹھا دیا جب چاہا کشمیری ریزولوشن یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کی اور جب کسی ایک ملک نے ہماری فورن پولیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہماری ہمارے ملکیں ذرا اس کا حال دیکھئے ہم نے ریزولوشن پیش کی کشمیری کے لیے یونائیٹڈ نیشنز میں پانچ نہیں پچاس مرتبہ ریزولوشنز یا ریزولوشن کو پاس کرانے کے لیے ایک مخصوص تعداد چاہیے ہوتی ہے میمبران کی یونائیٹڈ نیشنز کے جو ممالک کنٹریز ہیں ان کے سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں مسلمان ممالک انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کیوں 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 اس لیے اس لیے کہ الطاف حسین وہاں بیٹھا ہے اس لیے کہ الطاف حسین حکومت کرتا رہا ہے الطاف حسین منا کرتا ہے جی نہیں آپ ہمارے نمائندے بھی تو کشمیر کا مخدمہ جاتے ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کے جو جو مبس وہ ہوتے ہیں ڈیپلومیٹک کور ڈیپلومیٹک کور کے ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ڈیپلومیٹک سٹاف ہوتا ہے فائلے لے کے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے ادھر محنت کر رہا ہوتا ہے اس سے لوبنگ اس سے لوبنگ اور ہمارے آتے ہی ائرپورٹ سے اتر کے اکثریت میں ائرپورٹ سے اترے بولا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے اچھی والی کدھر ہے کونس کیا بولا یہاں اچھی بار کونسی ہے سنیں سنیں سیدھا چلا گیا پورا عملہ ایک پیا دو پیا ٹن ٹھیک رات کو سوئے ٹن نو بجے اٹھے دس بجے اٹھے آدھے ڈرنک آدھا ہینگ اوور اور چلے آ رہے ہیں بارہ بجے ایسے آہ کشمی رشو بولا کیا ہو رہا کیریکٹر نہیں ہے خدا کی قسم شرم آتی ہے شرم اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوا پوچھئے نا ہمیں کیسے ہوا جب پاکستان کے سارے ارباب اختیار نے پریزیڈنٹ نے چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمارے لیٹرز پیٹیشنز ہم نے بھیجی کہ قتل ہو رہا ہے انہوں نے دروازے بند کر لیے کوئی ہماری نہیں سنتا ہمارے پاس پیرز کے لابہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونیٹی کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائززیشنز کو اور یونائٹی نیشنز جا کے اپنی بات کریں جب ہم وہاں گئے تو ہم نے حال دیکھا تو ایمان سے بڑا رونہ ہے ہمارے ڈپلومیٹک کور کے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کوئی کام نہیں کرتے اور اگر اور اگر تھوڑا سا حالتیں نشہ میں نہ ہو تو شاپنگ سنٹر میں گھومتے رہتے ہیں بھائی یہ باتیں کوئی پولیٹیشن نہیں کرے گا الطاف حسین ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے الطاف حسین گندہ برا خراب آدمی کیوں کہا جاتا ہے ہے جرت کسی میں جو یہ باتیں کرے جو الطاف حسین کرتا ہے تو بھائی کشمی رشو کے لیے تو مسلمان ممالک نے کیونکہ ہماری لوبی نہیں ہے ہم لوبی نہیں کرتے ہم میں ہمارے ڈپلومیٹک کور کے ممبران لوگوں سے کو قائل کرنے ان کو کنونس کرنے کے بجائے اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں کھیل تماشوں میں ایاشیوں میں تو میرے بھائیوں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو صورتحال بن رہی ہے وہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے لہٰذا میں اب آپ کو بتاؤں کشمیری بھائیوں ذرا سوچا ہے کہ کشمیریوں کو گیند کی فٹبال کی طرح سے سب نے استعمال کیا کیا یا نہیں کیا جسے دیکھو کشمیریوں کا حمدد بن کے آگیا سامنے یہ وقت ہے صحیح بات کرنے کا آج قدرت نے میں نے نہیں کیا یہ قدرت وقت لے کر آئیے کشمیریوں آپ کو فٹبال کی طرح سے استعمال کیوں کیا جاتا رہا اس میں قصور کشمیریوں آپ کا بھی ہے آپ کا بھی قصور ہے میں آج اس جلسے کے توسط سے کشمیری بھائیوں کو ظلم سے نجات دلانے اور ان کی خواہشات کے مطابق according to their will and wishes ان کی خواہشات کے مطابق ان کی خواہشات کے مطابق جو کشمیری چاہتے ہیں ان کی امنگوں کے مطابق میں فیصلت ہوتا ہوتا دیکھنا اپنی زندگی میں چاہتا ہوں یہ میری خواہش ہے لہذا کوئی فیصلہ نہ بھارت کر سکتا ہے کوئی فیصلہ نہ پاکستان کر سکتا ہے بغیر کشمیریوں کی منظوری کے کیا خیال ہے تو 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 میرے بھائیوں میرے بھائیوں کشمیریوں کو فٹبال کی طرح سے یہ بڑے ہمدرد ہیں کشمیریوں کو وہ بڑے ہمدرد ہیں کوئی نہیں ہے ہمدرد ہمدرد اس لیے اے کشمیری بھائیوں سنو 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 اس لیے کشمیری بھائیوں آپ کو فٹبال کی طرح استعمال کیا جاتا رہا کا شکریہ